موسیقی بیلکم فرینڈز اروڈا سلوشن چینل پر ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آخر یو ایپ بی یو کا سرکولر آئے ہی گیا جس کو کہتے ہیں ڈیٹیلڈ سرکولر یو ایپ بی یو کا منٹس آف دا آئی بی اے یو ایپ بی یو میٹنگ یہ رات کے دس بجے میرے کو ملا ہے لیکن میں نے لیٹ ویڈیو ڈالنی ٹھیک نہیں سمجھی تو آج سنڈے کو صبح میں ویڈیو ڈال رہا ہوں پر یہ مجھے دکھ ہے کہ اس میں بھی کچھ نہیں ہے ڈرامے پہ ڈراما جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ کا پلندہ جھوٹ کا پلندہ تیار کرنے کو بہت ٹائم لگتا ہے اس لئے سرکولر نکالنے میں انہوں نے کتنے گھنٹے لے لی میٹنگ جب ختم ہوئی تو ایک دن پہلے دوسرے دن انہوں نے رات کے دس بڑے سرکولر نکالا ہے بہت دکھ کی بات ہے تو ایسے حالات ہیں ایسی بات ہے تو مجھے نظر آتا ہے کچھ نہیں ہے میں آپ کو ان کا ڈیٹیلڈ سرکولر جس کو ڈیٹیلڈ سرکولر کہتے ہیں آج میں اس کے اوپر پوائنٹ وائز چرچہ بھی کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا بھی پہلے ہی میں جسٹ ڈال چکا ہوں جو جو مجھے بیچ میں سے ملا تھا اس کے بارے میں ویڈیو ڈال دیا اس کو اچھا رسپونس دیا ہے آپ لوگوں نے اور اس ویڈیو کو بھی اچھا رسپونس ملے گا لیکن دکھ کی بات ہے کہ بینکر بھائیو آج کی ویڈیو سے یہ کلیر ہے آج کے سرکولر سے یہ کلیر ہے کہ آئی بی اے کا جو ایٹینتھ اکتوبر والا نو والا ایٹی چور تھا وہ ابھی بھی قائم ہے پینشن اپگریڈیشن نو فیملی اپگریڈیشن نو فائیو ڈے بینکنگ نو تو باقی پرسنٹیج اوپر نو تو سبھی جگہ نو ہی نو ہے اسکریشیا نو تو کسی جگہ پر بھی وہ ایگری نہیں کر رہے ہیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ دو سال پہلے یو اے بی اے کے سرکولر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فائیو ڈے بینکنگ بعد پوزیٹیو ریسپونس آ رہا ہے فائیو ڈے بینکنگ ہونے والی ہے تو ایک ایٹینتھ اکتوبر کی میٹنگ میں آئی بی اے کو کیا سامپ ڈاس گیا تو انہوں نے بالکلی نو کر دیا کہ فائیو ڈے بینکنگ تو ہو ہی نہیں سکتی یو اے بی اے بی اے کا پچھلا سرکولر کہہ رہا ہے کہ بارہ پرسنٹ سے آفر بڑھتری ہونے کا چانس ہے لیکن اٹھارہ اکتوبر کو آئی بی اے کہتی ہے کہ پرسنٹیج آفر نہیں ہو سکتی یو اے بی اے بی اے کا چھے مہینے پرانا سرکولر یہ کہہ رہا ہے کہ پینشن اپگریڈیشن ہونے والی ہے آل انڈیا بینک ریٹائریز ہیں پینشن کانفرٹیشن کا لیٹر ان کو مل گیا ہے اور آئی بی اے سے بات ہو گیا ہے ان کا پوزیٹیو ایٹی چود ہے اور پینشن اپگریڈیشن ہو جائے گی لیکن دکھ کی بات ایک اٹھارہ اکتوبر میں وہ بھی نو کر دیا اور آج کے دیٹیل سرکولر میں یہ ہے ایک آئی واش کرنے کا طریقہ بنایا ہے انہوں نے رولانا بھی ہے اور آسانا بھی ہے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ پینشن کا جو کاؤسٹ ہے بہت زیادہ پڑ جائے گی اس لئے ایکچوریز کو اپوائنٹ کیا جائے بھی آؤٹسائیڈ ایجنسی یونین خود اپوائنٹ کر لے اور آؤٹسائیڈ ایجنسی سے یہ کاؤسٹ امپلیکیشن دیکھی جائے گی کتنی کاؤسٹ بڑھ جائے گی انکریمنٹل کاؤسٹ کتنی بڑھے گی تو بینک کو کتنا نقصان ہوگا پر مانت اس لئے تو آؤٹسائیڈ ایجنسی اپوائنٹ کرنے کرنے میں کتنے مہینے لگ جائیں گے پھر اس کا رپلائی آنے میں کتنے مہینے لگ جائیں گے پھر اس کے اوپر چرچہ کرنے میں کتنے مہینے لگ جائیں گے اور لاسٹ میں نو ہو جائے گا تو یہ ایک آدمی کو رولانا بھی ہے لیکن اس کو مار مار کے ایسے رولانا ہے کہ وہ ہی آخر روتے روتے اپنے آپ چپ کر جائے گا اب یہ ایٹیچوڈ ہے آئی بی ایک آر ہماری یونین کا اور پھائیو ڈے بینکنگ کا بھی ایک ڈراما ہی لگ رہا ہے پھائیو ڈے بینکنگ کیا ایک ڈراما بن گیا آلٹی میٹلی یہ کریں گے کہ بارہ پرسنٹ سے آفر بڑھائیں گے نہیں کسی اور چیز پر ایگری نہیں کریں گے لیکن ہیڈ لائٹس میں آ جائے گا کہ فائیو ڈے بینکنگ مان لی ہے تو سارے اپلائی خوش ہو جائیں گے چلو جو فائیو ڈے بینکنگ نہیں مان رہے تھے وہ مان گئے ہیں اب بارہ پرسنٹ آفر ٹھیک ہے تو یہ تو ایک بچے کو لولی پاپ دینے والی بات ہے کہ پہلے ایک بار نو کر دو نو کر دو نو کر دو بعد میں ایک چیز لے دو تو تین چیزوں کو بچہ چھوڑ دیتا ہے ماں کے ساتھ ایک بچہ بجار میں جا رہا ہے تو اس نے دیکھا ایک برفی کی دکان آگی ماں سے برفی مانگنے لگا تو ماں کہتی تو آگے چل تک میں بہت بڑی چیز لے کے دوں گی آگے دیکھا تو دیکھا اس کے بیلون بیچنے والا کھڑا ہے تو بچہ جد کرنے رہا ماں میں بیلون لیتا ہوں تو ماں کہتی آگے چل میں تو بہت بڑی چیز لے کے دوں گی تو وہاں گیا ٹوائز کی دکان پر تو کار کا کھلونا تھا تو بچہ کہتا ہے میں نے کار لینی ہے ماں کہتی اگر کار لینی ہے تو بیلون اور برفی نہیں ملے گی تو بچہ ایک دم ایگری کر دیتا ہے چلو ٹھیک ہے مجھے کار لے دو میں بلون اور برفی نہیں لیتا وہی بات بینک کے ساتھ ہو رہی ہے بینکر کے ساتھ وہی کام ہو رہا ہے چھوٹے بچے والا ماں کی طرح یوں ہے بی یوں ہمارے کو فسلا رہی ہے رولا رہی ہے کہ پھائیو ڈے بینکنگ نہیں ہو رہی ہے لیکن بعد میں کیا ہوگا پھائیو ڈے بینکنگ کر کے باقی ساری چیزوں کو دبا دیا جائے گا باقی سبھی ڈیمانڈ کو پینشن اپگریڈیشن کو فیملی اپگریڈیشن کو بارہ پرسنٹ آفر کو ایس گریشیا گرانٹ کو سبھی ڈیمانڈز کو جو ہماری ڈیمانڈز ہیں تھری ہنڈرڈ لیک جو پرویلیج لیو کٹھی کرنے والی بات ہے سبھی ڈیمانڈ فنانشیل اور نون فنانشیل ایشیوز کو دبا دیا جائے گا اور کیا ہوگا کہ بھائی ہم بینکر پھر روتے گے روتے رہ جائیں یہ بالکل چھوٹے بچے والی بات ہے چلاک ماں کے ساتھ ایک بولا بولا بچہ جا رہا ہے ماں بہت چلاک ہے اس کو بار بار کہتی آگے چل کے میں تے کوئی بہت بڑی چیز لے کے دوں گی یہی حال بینکر یو ایپ بی جو بینکر کے ساتھ کر رہی ہے ایک چلاک ماں ہے اور بینکر بھولے بھالے ہیں اس کے اوپر اعتبار کرتے جا رہے ہیں یو ایپ بی جو کے اوپر مجھے تو ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے جب سیکسکیل سیون تک مینڈٹ نہیں ملا تو افیسر یونین نے سٹرائیک وڈراغ کیوں کری بہت دکھ کی بات ہے سٹرائیک وڈراغ دے کال بھی دے دیتے ہو پھر وڈراغ بھی کر لیتے ہو اس کا ریزن بتاتے نہیں ہے کیا آسمان سے بجلی گرگی تھی سٹرائیک وڈراغ کیوں کری بینکر بھائیو جرا افیسر سے پوچھو سسرائیک کی کال دیتے ہو ایک ڈراما کر دیتے ہو سٹرائیک کریں گے سٹرائیک کریں گے چار دن پہلے اس کو کینسل کر دیتے ہو اس کو وڈراغ کر دیتے ہو سب ہی افیسر کو مندھار کے بیچ چھوڑ دیتی ہو سکیل سیون تک منٹیٹ ملا ہی نہیں ہے منٹیٹ کے لیے ہی آپ نے سٹرائک رکھی تھی تو کیوں بڈرہ کری اب یہ افیسر یونین سے اس کا جواب چاہتا ہوں سٹرائک کی کال دیتے کیوں ہوں دیتے ہوتے بڈرہ کیوں کر لیتے ہوں کیا ڈر لگتا ہے آپ کو سب ہی لیڈر ڈرے ہوئے ہیں کہیں ان کی ٹرانسفر نہ ہو جائے کہیں ان کو نوکری سے نکالنا دیا جائے سب ہی لیڈر کام پر رہے ہیں کیوں اتنے ڈرے ہوئے ہیں کیوں اتنی بڑی بڑی یونین کی پوسٹیں لے لیتے ہو کاغ جی راوان بن کے بیٹھے ہوئے ہوئے ہیں راوان کا سٹیچو کتنا بڑا ہوتا ہے دشارے والے دن لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتا کیونکہ کاغ جی کا بنا ہوتا ہے تو یہ ایسی ہمارے لیڈر ہیں اتنی بڑی بڑی پوسٹیں ہیں یہ جنرل سکتی ہے یہ ڈپٹی جنرل سکتی ہے یہ آل انڈیا فیڈریشن کا پردھان ہے لیکن کاغ جی راوان ہیں میڈ آف راوان میڈ آف پیپر اونلی کاغ جی کے راوان دکھا رہے ہو ہمارے کو وہ سارے بینکر بھائیوں کو پاگل بنا رہے ہو آج میں سرکولر کے اوپر چرچہ کرتا ہوں میں سرکولر کے بیٹھ میں ڈیٹیل آپ کو دکھا رہا ہوں ویڈیو کو پاس کر کے روک کر دکھئے کہ کیسا سرکولر ہے کیا کیا بتا رہا ہے ایک ایک پوائنٹ پہ ہم چرچہ کرتے ہیں تو یہ کی اس میں تو ویج رویجن کا سرکولر یہ ہے تو اس میں سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہے پی ایل آئی سکیم پی ایل آئی کا کیا بنے پرفارمنس لنکڈ انسینٹیو سکیم ہے تو سیدھا ہی ہے اگر کسی بینک میں کوئی فراد ہو گیا پرفارمنس لنکڈ انسینٹیو کا مطلب یہ ہے کہ اگر الٹی میڈ لیکتی مارچ کو بینک پروفٹ میں ہے تو ایمپلائیز کو انکریمنٹ ملے گا سیلری ویزن پروفٹس لنکڈ انسینٹیو ملے گا اگر نہیں ہے تو پھیل ہے اس کا مطلب صبح جا کے سارے کلرک بھائی افسر بھائی ہرے رام ہرے کرشن یا اللہ یا اللہ ساتھ نام بھائی گروپ بولے کہ آج کوئی فراد نہ ہو جائے بینک میں اگر کوئی موٹا فراد ہو گیا موٹا گھوٹالہ ہو گیا تو بیلنس شیٹ ساری گھڑ بڑھا جائے گی اور ایک سال کی بیلنس شیٹ نہیں گھڑ بڑھاتی ہے کئی سالوں کی بیلنس شیٹ گھڑ بڑھا جائے گی کوئی گھوٹالے سے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سارے 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 سٹاف رام 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 کرتا رہے کہیں فراد نہ ہو جائے ہمارا انکریمنٹ نہ رک جائے تو پیلائی کا یہ مطلب ہے اور دو ہزار بیس سے ایک چار دو ہزار بیس سے یہ پیلائی شروع ہو جائے گی دوسرا ہے مینڈیٹ ٹیشو سکیل سیون تک مینڈیٹ نہیں ملا مرجرہ سپیچل الانس سپیچل الانس مرج کرنے کے بارے میں سیدھا ہی آئی بی نے نو کر دیا ہے اگر ہم اس کو سپیچل الانس کو مرج کرتے ہیں تو بیسک بیس جیادہ بڑھ جائے گی اور بینک کی جو کنٹریبیشنہ وہ جیادہ بڑھ جائے گی اور ایک نومبر دو ہزار ستنہ سے اس کو کریں گے تو جو ریٹائریز ہیں وہ بھی جو وہ بھی اپنی سپیچل الانس والا وہ بھی مانگیں گے تو اس لیے اس کو بھی منع کر دیا اپ ڈیشن آ پینشن تو اس کے لیے تو انہوں نے ایکچولی اپوائنٹ کرنے کی بات ہی کر دیا آؤٹسائیڈ ایجنسی کو بات کر دیا ایک آؤٹسائیڈ ایجنسی کو رکھ لو اس کا جو خرچہ آتا ہے وہ خرچہ کلیر ہی ہے گھرچہ تو کلیکلیٹر لے کے آپ خود بھی نکال سکتے ہو دس منٹ میں نکل سکتا ہے ایکچولی رکھنا آؤٹسائیڈ ایجنسی کی ہیلپ لینا ایسا اب ایک ٹال مٹول کرنے کے بہانے ہیں یہ تو صرف وہی چلاک ماں ہے روتا بچہ رو رہا ہے تو اس کو فصلہ لیتی ہے گلفی والا تھوڑی دیر میں آئے گا میں تو کوئی گلفی لے دوں گی تو بچہ چپ کر جاتا ہے دو گھنٹے کے بعد گلفی والا نہیں آتا بچہ پھر رونا شروع کر جاتا ہے اس کو کہتی ہے کوئی بات نہیں ابھی کیلے والا آئے گا میں تو کوئی کیلہ لے دوں گی تو ایسا ایسا سارا دن نکل جاتا ہے اور بچہ رونا بھول جاتا ہے تو یہی حال بینکر کا ہے فیملی پینشن بھی انہوں نے صرف فارمولہ چینڈ کرنے پر اگری کیا ہے تو اس لیے کچھ بھی کسی بیچ بات پر وہ اگری نہیں کر رہے ہیں گھمافرہ ایکس گریشیا پری نائنٹین ایٹی سکس ریٹائریز اور تو نائنٹین ایٹی سکس جو ریٹائریز ہیں وہ بہت کم رہ چکے ہیں جو نائنٹین ایٹی سکس میں ریٹائر ہوئے ہیں چودہ اور چھویں وی تیتی سال چونتی سال ہو گئے ہیں وہ کتنے لوگ جندہ ہوں گی انیس سو چھے اسی میں جو ساٹھ سال کا تھا تو آج وہ سو سال سے اوپر بن گیا تو جندہ کیسے ہوگا وہ تو اس لیے بہت کم ریٹائری ہیں ان کو ایکس گریشیا گرانٹ دینے میں بینک کا کوئی خرچہ نہیں پڑتا ہے اس کے بعد آتا ہے کانگ کنٹریبوشن 14% ایک ہی گوڈ نیوز ہے 14% انڈر ان پی ایس ہے وہ آئی بی اے نے مان لی ہے وہ ماننے کی پیچھے بھی بیکرونڈ کیا ہے وہ ماننا ہی پڑے گا آئی بی اے ڈیس اگری نہیں کر سکتی کیونکہ گورنمنٹ نے 14% کر دیا ہے ارزر بینک آف انڈیا نے 14% کنٹریبوشن کر دی ہے ایمپلائر کنٹریبوشن تو آئی بی اے کو ماننا ہی پڑے گا یہ تو کوٹ کے ترو بھی آپ لے سکتے ہو پائیو دے بینکنگ پر انہوں نے نو کر دی ہے میڈیکل انشیون سکیم پر ریٹائریز اس کے لیے بھی بیٹ بچالے انہوں نے چھوڑ دیا ہے اگلی اجنسی کو ہائر کرا جائے گا فورڈ ایپلٹی اور پریمیم ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے انکریز ان ویج ہائی پرسنٹیج بارہ پرسنٹ سے اوپر پیس لیپ کامپوننٹ سے اوپر ہم نہیں جا سکتے ڈسکشن اون دا ادر پینڈنگ ایشیوز نون فننیشل ایشیوز ٹونٹی فرسٹ کو انہوں نے میٹنگ رکھی ہے کہ دوارہ یہ کریں گے ٹونٹی ایٹھ کو جو ورکمن کی میٹنگ ہے ٹونٹی فرسٹ کو آفیسرز کی میٹنگ ہے سمال سب کمیٹیز بات کریں گے انیون نون فننیشل ایشیوز کیونکہ یہ سب کمیٹی بات کرے گی تو پھول نیکوشیٹنگ کمیٹی بات نہیں کرے گی تو نون فننیشل ایشیوز پر بات ہوگی فننیشل ایشیوز پر کوئی بات نہیں ہوگی یہ تو بالکل روتر ہوئے بچے کو لولی پوپ دے کر چپ کرانے والی بات ہے کوئی بھی ریزلٹ نہیں نکلا انیون نیگیٹیو 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 کوئی ڈیٹیل سرکولر میں کوئی اچھی بات نہیں ہے کوئی خوش گوڈ نیوز نہیں ہے کوئی ویج رویجن ارلی ویج رویجن کی بات نہیں ہے جو پرفورمس لنکڈ انسینٹیو یو ای بی یو فائٹ کر رہی تھی کہ ہم نہیں لیں گے نہیں لیں گے وہ ایگری بھی کر چکے ہیں اور پرفورمس لنکڈ انسینٹیو شروع ہونے والا ہے ایک چار دو ہزار بیس سے تو آپ سبھی کو یہ میں بتاتا ہوں کہ سارا کچھ نیگٹیو ہے ڈیٹیل سرکولر نیگٹیو ہے آپ سبھی کے پاس راستہ کوئی نہیں ہے اب وی بینکر کے ساتھ جڑ جاؤ ایک جنوی دو ہزار بیس سے انڈیابینٹ سرٹائک پر چلے جاؤ اور آئی بی اے کو بھی کان ہو جائیں ہیو اے بی یو کو بھی کان ہو جائیں سرکار کے بھی کان کھل جائیں کہ بینکر جنائٹڈ ہیں بینکر کچھ بھی کر سکتے ہیں پرائیوٹ بینک اور فارن بینک بھی ساتھ لالو اور وی بینکر کے ساتھ اس کو بھی سپورٹ کرو سارے بھائیو بینکر بھائیو ایک ہی پلیٹ فارن بے کٹھے ہو جاؤ اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں روڑا سلوشن چینل آپ کے ساتھ ہے آپ کو جتنی سپورٹ کر سکے کرے گا تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو لائک کرو اور لال رنگ کا سبسکرائب کا بٹن ضرور دباؤ اس کو ویڈیو انسٹاگرام پر لائک ڈین پر فیس بک پر ویڈیو پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تھینکیو ویری مچ